سب سے پہلے میں یہی کہنا چاہوں گا اگر کوئی بچہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو یہ ویڈیو بند کر دے اور کچھ اور دیکھ لے یہ مووی کے ویل بڑوں کے لیے ہے خانی کے سروعات میں ہمیں ایک عورت دکھائی جاتی ہے جو کی پیسو کے لیے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے یہ عورت ایک بندے کے کپڑے اتارتی ہے اور اس کے اوپر چڑھ جاتی ہے اس آدمی کا سمان نکال کر اسے سینڈویچ کی طرح سجاتی ہے کئی طرح کے پاکوان اس آدمی کے سمان پر لگاتی ہے یہ آدمی ایک بزنسمن ہوتا ہے جو کی باہر جانے والا ہوتا ہے لیکن اس عورت کے چکر میں آنے کے بعد یہ اس آدمی کے سمان کو دانتوں سے کار دیتی ہے کارٹنے کی وجہ سے اس عورت کا چیرہ خون سے بھر جاتا ہے وہ اللہ اللہ ہو جاتی ہے مانو ابھی خون سے نہا کرائیے وہ آدمی لگاتا چلاتا ہے اتڑاتا رہتا ہے وہیں پر اتنے بھیانک درد کی وجہ سے وہ آدمی وہیں پر بہوس ہو جاتا ہے سکوٹیج بنایا ہوتا ہے جس کے اندر لوگوں کا مساج کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی لوگوں کا سامان کارٹ دیا جاتا ہے مووی کا سین چینز ہوتا ہے اور ہمیں کچھ دوست بیسپول کھیلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں حالی میں انہی کا میس سماپت ہوا ہے اور وہاں آپس میں بات کر رہے ہیں تینوں دوست میں سے ایک دوست کی سگائی ہو رکھی ہوتی ہے اس کی ایک پتنی ہوتی ہے وہ اپنے دوستوں کو اپنی وائف کی فوٹو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری اس سے سادھی ہونے والی ہے تو اس کے دوستوں سے کہتا ہے کہ یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے چلو آج کچھ نہ کچھ انجوئی کرتے ہیں ساتھ میں چلتے ہیں کہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں ان میں سے ایک دوست کہتا ہے کہ چلو اس پارلر میں چلتے ہیں سارا ٹریٹ میری طرف سے ہوگا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا میری طرف سے آج سبھی کو ایک پارٹی اور یہ وہی مساج پارلر ہوتا ہے جہاں پر اس بندے کا سامان کٹا جاتا ہے وہ تینوں یہ نہیں جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے لیکن ایک بندہ ہمیں سامانہ کرتا رہتا ہے کیونکہ یہ وہی بندہ ہوتا ہے جس کی سگہ ہی اورکی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا میں اپنی پتین کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا وہ کہتا ہے کہ میں پہلے کبھی بھی بازارو اور کے ساتھ نہیں سویا ہوں اس کے دوست اسے کیسے بھی منع کر اندر لے جاتے ہیں جیسے ہی وہ تینوں اندر جاتے ہیں سامنے دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار پر لڑکیوں کی فوٹو ٹنگی ہوتی ہے اور ان کا بچھوڑا باہر نکلا ہوتا ہے تین میں سے دو دوست کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں یہ سب دیکھ کر مینیزر انہیں کہتا ہے کہ تم ان کے بچھوڑے کو دیکھ کر ان کی تشویر کو دیکھ کر کوئی بھی بندی سیلیکٹ کر سکتی ہو لیکن وہ تینوں کہتے ہیں کہ ہمیں تو چھو کر ہی دیکھنا ہے تو وہ تینوں اسے چھو کر دیکھتے ہیں پھر اپنی اپنی بندی کو سل کرتا ہے تین لڑکی دیوار کے اس طرف ہوتی ہے تین لڑکیوں میں سے ایک لڑکی ابھی نئی جوئن کی ہوتی ہے پہلی والی اس سے تھوڑا عجیب لگتا ہے کیونکہ اس نے ایسا پہلے کبھی نہیں کیا ہوتا ہے مینیزر ان تینوں دوستوں کو بیٹھنے کیلئے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ لڑکیاں تیار ہو رہی ہیں کرپے یہاں پر بیٹھے رہے ہیں دراصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے آنے سے پہلے ہی انہیں نے ایک بندے کا پہلے ہی سمان کاٹ رکھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے پورا کمرہ خون سے بڑا ہوتا ہے وہ اپنی لڑکیوں کو کہتا ہے کہ پہلے سے زلدی جا کے کمرے کی صفحہ کرو اس کے بعد نئے کسٹمر کو ہم بیشتے ہیں ایک لڑکی اس کے ایک دوست کو اندر لے جاتی ہے اور اس کے سارے کپڑے اتروا دیتی ہے جب تک دو دوست باہری بیٹھے رہتے ہیں مینیجر آتا ہے اور ایک بندے کو کہتا ہے کہ تمہارے لیے آج اسپیسل آفر ہے تم ایک کارٹ چنو وہ ایک کارٹ چنتا ہے اور مینیجر اسے گھر گھر کے دیکھنے لگ جاتا ہے اور اسے وہ لڑکی اندر لے جاتی ہے روم کے اندر دوسرے نمبر دوست کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ اسپیسل کے نام پر کیا ملنے والا ہے مینیجر سیدھا اپنے آفیس میں جاتا ہے اور ایک سمورائی تلوار ہاتھ میں لیتا ہے اور وہ کافی زیادہ خوش دکھائی دے رہا ہوتا ہے تب ہی مینیجر کو اس کے بوس کا کھول آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک لڑکی بھاگنے کا پریاز کر رہی ہے جا کے باترون کے کھڑکی سے دیکھو اور وہ این سے بھاگ رہی ہے مینیجر جلدی سے وہاں پر بھاگتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک لڑکی سچ میں بھاگ رہی ہے اور اسے پکڑ کے واپس اندر لے آتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو وہ لوگ تمہیں مار دیں گے وہاں لڑکی دوسرے دوست کے ہاتھوں میں اسپیشل کے نام پر ہاتھوں میں ہتکڑیاں باند دیتی ہے تاکہ وہ بندہ ہل نہ پائے اور اس آدمی کے سامنے وہاں اپنے کپڑے اتار کر ناچنا لگ جاتی ہے تب ہی وہاں پر مینیجر آ جاتا ہے گصے میں سمرائی والی تلوار ہاتھ میں لے کے اور وہاں اس بندے سے کہتا ہے کہ اگر تمہارا سمان کھڑا ہوا تو میں اسے کھڑ دوں گا اب یہ بیچارہ فضل آتا ہے سامنے لڑکی ناچ رہیے اور اگر سمان کھڑا ہوا تو یہ مینیجر اسے کھڑ دے گا مینیجر اسے کہتا ہے کہ میں بہت سیریس ہوں میں یہ مزاک نہیں کر رہا تو کرپے میری بات کو مزاک میں نہ لے یہ بندہ زیادہ دیر کنٹرول نہیں کر پاتا جیسے ہی سمان کھڑا ہوتا ہے اس مینیجر اسے کھڑ دیتا ہے سبھی لوگ مل کر دو لڑکیوں کو تو مارنے میں سفل تحاصل کر لیتے ہیں لیکن انہیں سب سے زیادہ ٹکر دینے والا مینیجر ابھی زندہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں سمورائی والی تھلوار ہوتی ہے اور اسے کافی زیادہ کونفو گراتے بھی آتے ہوتے ہیں اسے مار پانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے مینیجر ان لوگوں سے کہتا ہے کہ آج تک یہاں سے کوئی بھی زندہ نہیں جا پایا ہے تم لوگ بھی میرے ہاتھوں سے نہیں بچو گے ان تین لڑکیوں میں سے ایک لڑکی مدد کرتی ہے جس نے حالی میں ابھی جوئن کیا ہوتا ہے وہ نہیں نہیں ہوتی ہے اسے یہ سب اچھا نہیں لاتا ہے لیکن وہ ابھی نہیں چھوڑ پا رہی کیونکہ ایک بار یہاں پر جو جوئن کر لے وہ دوبارہ اسے چھوڑ نہیں سکتا وہ لوگ جیسے ہی مینیجر کو مار کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی دیوار میں سے ایک گھن نکلتی ہے اور ان پر فائر کرتی ہے اس گھن کو دور بیٹھا بوس اپریٹ کر رہا ہوتا ہے جس میں سب ہی بندیں مارے جاتے ہیں بس ایک لڑکی بز جاتی ہے جس نے حالی میں مسجد بارلر کو جوئنگ کیا تھا یہ ویڈیو آپ کو چلے گئے ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے چینل کو سسکرائب ضرور کریں تھانکیو دوستو اور فائنلی گوڈ بلیش یوال